ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe لاکڈاون کے باعث خون اتیا کرنے کے رجحان میں کمیت ہیلی سیمیا کے شکار بچوں کی زندگیوں کو خطرہت لاکھ ہو گئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کیوبیک حکومت نے صوبے کے لانگ ٹرم کیئر ہومز کی مدد کے لیے فوج کے طبعی عملے کی فراہمی کے لیے درخواست کی ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں کیوبیک سٹی میں ہائی وے پر چھوٹے تیارے کی لینڈنگ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بومبارڈئر کی جانب سے انٹیریو حکومت کی مدد کے لیے عارضی طور پر بند کیے گئے پلانٹ میں اٹھارہ ہزار وینٹی لیٹر سیار کیے جا رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کا کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کے قواعد میں نرمی کا اعلان جز وقتی اور کم اوقات میں کام کرنے والے ملازمین سمیت لاکھوں ملازمین اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا متاثرہ افراد کی تداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی سب سے زیادہ کیسز کیوبیک میں سامنے آئے قصاد بزاری کی وجہ سے لاکھوں بچے مر سکتے ہیں انتینیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ویکسین کی فوری تیاری اور سب تک رسائی کے بعد ہی دنیا معمول پر آ سکے گی امریکی صدر کی تین مہرلوں میں معیشت کی بحالی کی تجویز جانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ جو ریاستے کرونا سے پاک ہیں وہاں کل سے ہی معاشی سرگرمیاں اتیاطی تدبیر کے ساتھ بحال ہو سکتی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بائیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی جبکہ امواد کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے ہو گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا متاثرہ افراد کی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پندرہ سو پچاس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا متاثرہ افراد کی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبک میں سامنے آئے ہیں جہاں متاثرین کی تعداد سولہ ہزار تک پہنچ چکی ہے اور کیوبک میں ہلاکتوں کی تعداد چھ سو ساتھ ہو گئی ہے آنٹیریو میں پانچ سو چار نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد نو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد چھ سو پچاس ہے پریمیر ڈک پورڈ نے کہا ہے کہ صوبے میں ہنگامی حالت میں توسیقہ فیصلہ اسیمبلی ایچلاس میں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئندہ 28 دنوں کے لیے ہوگا اور اس کے لیے تازہ ترین صورتحال کو سامنے رکھا جائے گا کرونا سے متاثر ہونے والے صوبوں میں البرٹا تیسے نمبر پر ہے جہاں اس وقت دو ہزار دو سو سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں واقعی تعداد پچاس ہے برٹش کولمبیا میں ایک ہزار پانسو ستر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں اموات کی تعداد پچھتر ہے کینیڈین وزیر آدم کا کہنا تھا کہ لانگ ٹرم کیئر سینٹرز میں تیبی عملے کی معابنت کے لیے ہیل کینیڈا سے ریجسٹر شدہ اور تربیت یافتہ رائیڈ کروس کے ممبران بھیج سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آدم جوستن ٹرودو کا کہنا ہے کہ کیو بیک حکومت نے صوبے کے لانگ ٹرم کیئر ہومز کی مدد کے لیے فوج کے طبی عملے کی فراہمی کے لیے درخواست کی ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں اس حوالے سے بزابتہ درخواست پبلک سیفٹی کے وزیر بل بیر کو موصول ہوئی ہے ٹرودو کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں کس طرح سے کیو بیک کی مدد کی جا سکتی ہے ہم کیو بیک کی حکومت سے بات کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی تمام ضروریات جان سکے اور اس کے مطابق ان کی درخواست پر عمل کریں یہ عام صورتحال نہیں ہے کینیڈین وزیر آدم کا کہنا تھا کہ لانگ ٹرم کیئر سینٹرز میں طبی عملے کی معاملت کے لیے ہیلتھ کینیڈا سے ریجسٹر شدہ اور تربیتی یافتہ ریڈ کروس کے میمبران بھیج سکتے ہیں کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کے اہل قرار پانے والے افراد کو دوبارہ حکومتی مدد کے لیے درخواست دینا ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین شہری جنہوں نے پہلے چار ہفتوں میں کینیڈا کے ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کے لیے درخواست دی تھی اور وہ اس کے اہل قرار پائے تھے انہیں ادائیوں کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کے سی ای آر بی کے تحت چار ہفتوں کے عرصے میں کینیڈین شہریوں کو دو ہزار ڈالر چار مہینوں تک ادا کیے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی ویب سائٹ پر کرونا وائرس سے مشکلات کا سامنا کرنے والے شہریوں کی مدد کے لیے تمام معلومات فرہم کی گئی ہیں وزیراعظم جوستن ٹروڈو نے کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کے قواعد میں نرمی کا اعلان کر دیا جس کے بعد جز وقتی اور کم موقعات میں کام کرنے والے ملازمین سمیت لاکھوں ملازمین اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے نئے قواعد کے مطابق سیزنل ورکرز اور وہ ملازمین جن کی ایمپلائمنٹ انشورنس ختم ہو چکی ہے وہ بھی اس بینیفٹ کے اہل ہوں گے جبکہ ایسے افراد جو کم موقعات میں کام کرنے کے باعث مہانہ ہزار ڈالر سے بھی کم کما پاتے ہیں وہ بھی سی ای آر بی کے اہل ہوں گے بومبارڈیئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اوٹو کی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے اور کینیڈا میں پورٹیبل وینٹی لیٹرز کی بڑھتی ہوئی قلت کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بومبارڈیئر کی جانب سے آنٹیریہ حکومت کی مدد کے لیے تھنڈر بے میں آرزی طور پر بند کیے گئے پلانٹ میں اٹھارہ ہزار وینٹی لیٹرز تیار کیے جا رہے ہیں میڈیا رپورٹز کے مطابق ہوائی جہازہ و ٹرین بنانے والی کامپنی کا کہنا ہے کہ وہ اوٹو میڈیکل ٹیکنالوجیز جو سانس کی دیکھ بھال کی مسنوعات تیار کرتی ہیں اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کامپنی سمان پر سینڈنگ پینٹنگ اور اسیمبلی کا کام انجام دے گی بومبارڈیئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اوٹو کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے اور کینیڈا میں پوٹیبل وینٹی لیٹرز بڑھتی ہوئی قلت کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کیا ہے توقع ہے کہ پلانٹ ستائیس اپریل سے کام شروع کرے گا چوالیس سے پچاس ملازمین جن میں سے بیشتر کو عرضی طور پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا وہ یہاں کام کریں گے کیوبیک سٹی میں ہائیوے پر ایک چھوٹے تیاری کی لینڈنگ نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا کیوبیک سٹی میں ہائیوے پر ایک چھوٹے تیاری کی لینڈنگ نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہائیوے پورٹی پر سفر کرنے والے افراد نے پولیس کو واقعی اطلاع دی پولیس کا کہنا ہے کہ جہاز کی لینڈنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز کاروں کے بیچ لینڈ ہوا جس کے بعد پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رفتار کم ہو گئی اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری انتینیو گوتریس نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے کساد بزاری میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی موت ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گوتریس نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے کساد بزاری میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی موت ہو سکتی ہے انہوں نے دنیا بھر کے رہنماؤں اور اہل خانہ سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے مزید کہا کہ ویکسین کی فوری تیاری اور سب تک رسائی کے بعد ہی دنیا معمول پر آسکے گی اور کاروبار کی بندش سے ہونے والے کھربوں ڈالر اور لاکھوں زندگیوں کو بچانے کا بھی یہی پاہد راستہ ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا کہ سکول کے بچے روزانہ سکول لنچ سے حاصل غزائیت پر انعصار کرتے ہیں سکول بند ہونے کی وجہ سے اکتیس کروڑ بچوں کی صحت غزائیت کی کمی سے صحت خراب ہو سکتی ہے انتھینیو گوتریز کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عالمی قصاد بزاری سے خاندانوں میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچے گھریلو تشدد اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیس ممالک میں کرونا کے باعث پولیو سے بچاؤ کی مہم ہی موتل ہے ایک تخمینے کے مطابق ساڑھے گیارہ کروڑ سے زائد بچے خسرہ کے قطروں سے محروم ہو سکتے ہیں امریکہ میں کرونا کے شکار افراد کی تعداد چھ لاک اسی ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ پینتیس ہزار کے قریب امریکی اب تک کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے تین مرحلوں میں امریکہ کی معیشت کو بحال کرنے کی تجویز دے دی تعداد چھ لاک اسی ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ پینتیس ہزار کے قریب امریکی اب تک کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں صرف نیو یورک میں سوہ دو لاک افراد کرونا کے مریض ہو چکے ہیں جبکہ نیو جرسی میں پچھتر ہزار سے زیادہ مریض ہیں امریکی مالیاتی جریدے بلومبرگ نے صرف نیو یورک میں چھار لاک پچھتر ہزار نوکریاں ختم ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا امریکہ کی سب سے بڑی ریاست نیو یورک میں کرونا وارس کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں پندرہ مای تک کی توسی کر دی گئی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرامپ کا کہنا تھا کہ جو ریاستیں کرونا سے پاک ہیں وہاں کل سے ہی موشی سرگرمیاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ بحال ہو سکتی ہیں جبکہ دیگر ریاستوں میں وہاں کے گورنرز کو اختیار ہوگا کہ وہ صورتحال کے مطابق فیصلہ کریں امریکی میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں ریسٹرانس، سینما گھر، کھیلوں کے میدان اور عبادت گاہیں کھولی جائیں گی لیکن سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں سرجری کی اجازت ہوگی اور تیسے مرحلے میں حالات قدر معمول کی جانب آئیں گے دوسری جانب صدر ڈانلڈ ٹرامپ کی بیٹی اور دامات لاکڈاؤن کو نظر انداز کرتے ہوئے چھٹیاں گزارنے نیو جرسی جا پہنچے واشنٹن دی سی میں عوام کو گھر پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی تھی امریکی صدر ٹرامپ کی بیٹی ایوانکا اور دامات جرٹ کشنر نیو جرسی میں ٹرامپ خاندان کے ریزورٹ جا پہنچے کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وائرس کے باعث اب تک پوری دنیا میں 22 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ امواد کی تعداد 14,898 ہو گئی ہے کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وائرس کے باعث اب تک پوری دنیا میں 22 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 14,898 تک پہنچ گئی ہے برطانیہ 1 لاکھ سے زائد مریضوں والا چھٹا ملک بن گیا ہے 24 گھنٹے میں مزید 861 مریضوں کا انتقال ہو گیا جبکہ امواد کی مجموعی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 753 ہلاکتیں ہوئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 17,920 ہو گئی ہے اٹلی میں اب تک 22,000 سے زائد افراد وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں مزید 503 افراد کرونا وائرس سے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ بیلجیم میں بھی 417 امواد ہوئی ہیں چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کئی ہفتے 3300 کے قریب رہی تاہم گزشتہ روز اچانک امواد کی تعداد 4,600 تک پہنچ گئی اس کی وجہ وہان میں لاکڈام ختم ہونے کے بعد امواد میں اضافہ ہے متحدہ عرب آمارات میں مزید دو افراد کی کرونا وائرس سے ہلاکت کے بعد یہاں مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے جبکہ 460 نئے مریضوں کے بعد کرونا متاثرین کی تعداد 5825 تک پہنچ گئی ہے ترکی میں 1700 کے قریب افراد ہلاک جبکہ 74,000 افراد متاثر ہیں سعودی عرب میں 83 افراد ہلاک جبکہ 6400 سے زائد متاثر ہوئے چین نے کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی دارہ صحت نے بھی وائرس کی لیب میں تیاری کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نے عالمی دارہ صحت کو امریکی امداد روکنے کے فیصلے پر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے مزید 150 ملین ڈالر امداد کا اعلان کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی دیلی کانیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو only at TAG TV یوٹیوب پر TAG TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو TAG TV اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے TAG TV کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے